موسیقی 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 کوئی بات نہیں وہ پاکستان میں یہ نام common ہے ٹھیک ہے تو مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ ابھی ہندوستان میں ایک مرتد سامیر کر کے تو اس نے جو ہے قرآن مجید کو جلایا تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس نے غلط کام تو کیا لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ ایسی دلیلیں ملتی ہیں کیا کہ قرآن مجید کو جلانا بلاس فرمی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر شعائر کا مطلب جو اس کے سمبلز ہیں یا اس کی جو سائنز ہیں اس میں مسجد ہے قعبہ ہے قرآن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ہے یہ سارے شعائر کہلاتے ہیں تو اللہ نے ان شعائر کی تعظیم اور اس کی رسپیکٹ کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرے گا تو یہی دلوں کا تقوی ہے تو شعائر کی تعظیم کرنے کا حکم ہے اب ایک آدمی اگر اللہ کے شعائر کی انسلٹ کر دیتا ہے تو ظاہرے کہ یہ چیز یعنی آپ اس کو ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے اس کو آپ غلطی کہیں گے لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اگر کہیں اگر کہیں بلاسفیمی ہو رہی ہے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس بلاسفیمر کو مثلاً اس کو کچھ نقصان پہنچائیں ہم اس کے خلاف ہیں وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو یعنی مسلمانوں کے لیے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں غیر مسلموں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں اسی لیے جب یہ بلاسفیمی اس نے کی تو میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی چلو جا کے پیل دو بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جو لوگ ہیں وہ آثورٹیز کو میرے جو ٹویٹر پر فالو ہوں آثورٹیز کو ٹیک کریں ان کو بتائیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے نہیں مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ دلیل ملتی ہے کیا کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی ہے کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام میں ایک حضرت عثمان کر کے بھی دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تو انہوں نے بھی قرآن جلائی تھی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہا رہا ہوں کہ کیا اس لوجک سے کیا وہ بھی ایک بلاسفیمی رہوں گے اور اگر نہیں تو آپ مجھے کچھ حدیثوں سے یا قرآن سے کچھ دلیل دینے کی قرآن جلانا کیوں بلاسفیمی ہے آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک ریشنل بندے ہیں وہ اس لیے کہ قرآن کو جلانا کس نیت سے ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جو جلایا تھا یعنی جو صحیف پرانے تھے دوسروں کے دوسرے صحابہ کے ان کو جلایا تھا تو نیت کیا تھی سب کو پتا تھا کہ نیت یہ تھی کہ اس کو ختم کرنا اور جو ایک سٹینڈرڈائزڈ کاپی ہے قرآن کی اس کو یعنی رواج دینا تو ان کی نیت مجھے بولنے دیں تو پھر آپ بولیں میں آپ کی سننا ہوں بات تاکہ آپ میری بات مکمل ہو جائے بیچ میں میں انٹرپ نہ کیجئے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہ جو سٹینڈرڈائز کاپی ہے وہ باقی رہے باقی جو صحیفیں ہیں جو مینسکرپٹ سے وہ ختم ہو جائے اس نیت سے ان کی نیت جو ہے وہ قرآن کی توہین کرنا اس کی بے حرمتی کرنا یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جی وہاں صفائی کرے گا جھڑو جھڑو لگائے گا تو کعبے کی چھت پر جب چڑھا تو کعبہ اس کے پیر کے نیچے ہے نا اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو اس نے تو بے حرمتی کر دی نہیں جی بے حرمتی نہیں وہ تو کعبے کی تعظیم کے لئے چھت پر چڑھا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو سمیر کی طرح یا اس بلاسفیمر کی طرح اپنا پیر قرآن کے اوپر رکھ دے تو کیوں رکھا اس نے اس لئے رکھا تاکہ بے حرمتی کرے تو یہ تو ایک یعنی ایک عام آدمی جو بہت ہی کم آئی کیو کا ہے وہ بھی پہچان سکتا ہے کہ دونوں کاموں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے کہ کونسا ایک ہی عمل اچھی نیت سے بھی ہوتا ہے اور ایک ہی عمل بلی نیت سے بھی ہوتا ہے یعنی یہ ایسا فرق ہے کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ دوز ہوں موک اللہ ان سے دور ہو اب موک کیا ہے اس کو قرآن نے دیفائن نہیں کیا کیونکہ وہ سوسائیٹی در سوسائیٹی ڈیفر کرے گا کہ موکنگ کس وے میں کوئی ایسی سوسائیٹی ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ ایلڈرز کے سامنے کھڑے نہ ہو تو وہ موک وہ نہیں کیا جاتا جو ہے اس کو کنسیڈر لیکن کسی جگہ پر دیس رسپٹ کیا جاتا ہے تو یہ نوم ٹو نوم ڈیفائن کرے گا لیکن ایک ڈیفینیشن جب دے دی موک کی تو اس کو پھر جو ہے وہ بعد میں آکے آپ کی سوسائیٹی اور آپ کی ٹرڈیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کونسی چیز ہوگی جو بلاس فیمس ہوگی کونسی چیز ہوگی جو موکنگ لی کی جائے گی کونسی چیز ہوگی جو نہیں ہوگی تو یہ ہے اوبرار نہیں میرے میرے نزدیک جو سٹینڈرڈز جو ہیں جو حضرت عثمان پر اپلیکیبل ہیں میرے نزدیک اس کو سمیر صاحب پر بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے اور آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی مطلب آپ مان رہے ہیں کہ حضرت عثمان جو حضرت عثمان پر اپلیکیبل ہیں وہ سمیر پر بھی اپلیکیبل ہونے چاہیے اس لیے کہ دونوں نے ای نیت سے یہ عمل کیا ہے یہ دونوں کی نیت الگ الگ تھی یعنی آپ پہچان لیں کہ حضرت عثمان نے کس نیت سے کیا تھا اور سمیر نے کس نیت سے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نیت ایت کی تھی نالج کر رہے تھے کہ قرآن بدل گئی تھی حضرت عثمان نہیں نہیں یہ کوئی نالج نہیں کر رہے تھے قرآن بدل گئی تھی یہ فعل تو کہ اپنے ایڈیشن نہ کیا کریں میں نے آپ سے سمیر اور حضرت عثمان کو آپ نے ایک ہی پڑھنے میں رکھ دیا تو دونوں کے عمل کی نویت اور نیت ایک ہی تھی مفتی صاحب سوال کا جواب دیجئے دہودہ جائے گیے دونوں کے عمل اس لیے جلائیں اس لیے نہیں یہ ایک الگ ٹاپیک ہے کس لیے جلائیں آپ نے کہا دونوں کا عمل ایک ہے دونوں پر ایک ہی سٹنڈرڈ اپلائی ہوگا تو مجھے بتائیے کہ دونوں کا عمل ایک ہے تو دونوں کی نیت بھی ایک ہی تھی نیت نہیں میں بول رہا ہوں کہ اس نے جو ایکشن کی ہیں آپ کا جو ہے آپ مثلا ہس رہے ہیں تو اب کسی کے ساتھ ہسنا اور کسی پر ہسنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ہسنا عمل ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے صاحب پتہ جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہس رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہس رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ کسی انسان کے اوپر ہسنا اور اس کے ساتھ ہسنا دونوں ایک ہی چیزیں ظاہر ہے کہ یہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو دونوں کو ایک کرے گا تو اب مجھے بتائیں کیس جو بلاسفیمر نے بلاسفیمی کی وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ نے جو جلایا دونوں کو آپ ایک ہی مانتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی نیت اور نوعیت ایک ہی تھی میں قرآن جلانے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتا ہوں نہیں نہیں بات ایونٹ کی رہی ہے اچھا آپ ہسنے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتے ہیں کسی پر ہسنا اور کسی کے ساتھ ہسنے کو آپ ایک ہی مانتے ہیں ہس تو دونوں کیس میں رہا ہے نا دونوں اچھا نہیں حیثیت دینا لگ بات ہے کیوں نہیں کیوں نہیں دیں گے اگر دونوں کامل ایک ہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رول اپلائی ہونا چاہیے تو جو آپ پر حسرہ ہے اور جو آپ کے ساتھ حسرہ ہے دونوں آپ دونوں کو ایک ہی سمجھیں دونوں آپ کے محسن ہیں دونوں آپ کے فرینڈ ہیں جو آپ پر حسن ہے جو آپ پر حسن ہے آپ کے پتنگے کیوں لگ جاتے ہیں پھر مجھے بتائیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کسی پر ہسنا اور کسی کے ساتھ ہسنے میں جب کوئی فرق نہیں ہے تو اگر ایک بندہ آپ پر ہستا ہے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے مجھے برا لگتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں برا کیوں لگتا ہے یہی آپ کا جو جواب میرے سوال کا جواب وہی آپ کے مسئلے کو حل کرے گا تو مجھے بتائیں یہ برا کیوں لگتا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں بھی یہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں برا کیوں لگتا ہے بھائی جب آپ ہستا ہے کوئی آدمی آپ پر کیوں لگتا ہے میں آپ سے مقصد سے relatedly سوال پوچھ رہا ہوں نہیں میرے جو سوال ہے پہلے اس کا جواب دیجئے برا کیوں لگتا ہے کیونکہ ایک جگہ قرآن میں نے کوران کی بات چھوڑ دیجئے قرآن کی بات میں نے کر دی اب مجھے بتائیں برا کیوں لگتا ہے میں آپ پر اگر ہسوں کہ جواب دیجئے کہ برا کیوں لگ رہا ہے کیونکہ ایک جگہ ہمارے اوپر انسلٹ کی جا رہی ہے اور ایک جگہ کچھ ایسا ایوٹ نے ہسنے والا اس لیے ہنسا جا رہا ہے ہاں تو عمل ایک ہی ہے ایک جگہ انسلٹ کی جا رہی ہے دوسری جگہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سوال کا جو ہے جو آپ کے سوال کا اور اعتراض کا جواب ہے وہ آپ نے خود ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکلوا گیا آپ کی زبان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس جو منسکرپس نے ان کو جلا رہا ہے جب ان منسکرپس کو جلایا تو نیت ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھی اور اس خبیص نے جب قرآن کریم کو جلایا تو نیت اس کی انسلٹ کرنا تھی تو عمل اگرچہ ایک ہے نیت سے ڈیٹرمن ہوگا اس عمل کی حیثیت تو ہوگی آپ کے سوال آپ کا کام ہوگیا that's all نہیں نہیں میرا کام نہیں ہوگا you're done سنو ہماری تھوڑ سنو خوڑا ہماری سنو آویس بھائی بلے آویس بھائی آویس نام بدل کے کیوں آتے ہو اور ناک پہ کیوں رکھتی ہے سیدھے بات کرو مختی صاحب یہ بندہ کرشن ہے اس کی میں آواز پیشن ہوں میں نیکس خوال یہ کرنے والا تھا کیونکہ یہ پہلے کرشن تھے تو مجھے بتائیں بھائی کرشنٹی میں کیا خرابی ہے کہ آپ نے کرشنٹی جھوڑکا اگناسٹک بن گئے پہلے میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب ہو گیا اس کا جواب ہو گیا اب مجھے آپ ہی بتائیں کہ کرشنٹی میں دیکھیں بھائی ایک بات سننے اب یہ آپ پبلک پر چھوڑ دیں کہ پبلک کو یہ جواب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا اب مزید میں کوئی دوسرا جواب آپ کو نہ میرے پاس ہے نہ دوں گا چونکہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا پبلک اس کو دیکھے گی اب مجھے بتائیں کہ کرشنٹی میں پرابلم کیا تھی جو آپ ایگناسٹک بنے میں اپنی بات پہلے کپلیٹ کرلوں ہو گئی بات مکمل ہو گئی ہمارے حساب سے آپ کی بات بھی مکمل ہو گئی میری بات بھی مکمل ہو گئی کرشنٹی کی پرابلم بتا دیں ایک پرابلم زیادہ نہیں میں سوال کرتے ہیں آیا ہوں ہم بھی سوال کرتے ہیں لائیو کیو این اے کا مطلب سیو یہ نہیں کہ آپ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے ہم بھی سوال کرتے ہیں جی جلدی پہ بتائیں کرشنٹی کی ایک پرابلم کہ آپ نے کرشنٹی چھوڑ کر آپ ایگناسٹک بنے جلدی بتائیں بیفور یو ار ایکسپوزٹ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں آپ کے سوال کا جواب ہو گیا اب let the public decide کہ آپ کے سوال کا سی جواب تھا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں کرشنٹی کی کیا پرابلم تھی بیفور یو ار ایکسپوزٹ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ واقعی سچے انسان ہیں کہ آپ ایگناسٹک بن گئے جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے ادھر 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 نہ بھاگیں دیکھیں بھائی میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ عیسائی یا اسی طریقے سے بہت سے سناتنی آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم کرشن ہیں بتاؤ ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز ریشنل نہیں ہے کریں ہم بھرے کوئی مرے کوئی اور جناب بچے کوئی آپ کے ہاں یہ ہے اسی لئے آپ اپنے آپ کو اور اپنی آئیڈیالوجی کے بتاتے ہوئے ڈرتے ہو کہ یار کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں اس لئے آ کر اپنے آپ کو اگناسٹک ہوگئے اپنے آپ کو ایجیسٹ ہوگئے ہوگئے اندر سے کچھ اور اگر ایک آدمی پکا مسلمان ہے نا تو وہ چاہے کسی بڑے سے بڑے کافل کی سٹیم پہ چلے جائے وہ یہ نہیں کہہ گا کہ میں اگناسٹک ہوں پہلے مسلمان تھا یا میں کچھ اور ہوں اپنا وہی تعرف کرائے گا کہ میں مسلمان ہوں چاہے وہ اسلام کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہ کر پائے اپنے کمیلمی کی وجہ سے لیکن یہ نہیں کہہ گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں یہ کرشنی ہے کہ جو اپنے آپ کی اعتراف کرتے ہوئے ہماری سٹیموں پہ آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اگناسٹک ہوں ہوتا اندر سے کرشن ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو شرمندگی اپنے ریلیجن یہ حال سناتریوں کا ہے مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری سٹریم میں جب ہی آیا تھا جب میں میری سٹریم آیا تھا تو ایکس مسلم بن کے آیا تھا اور وہاں پہ بھی ایکسپوز ہوا اور خود کہتا ہے مجھے کرشنیٹی کے بارے میں بات یہ کہ دیکھیں تھربائی بات یہ ہے کہ یہ ساری شرمندگی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے مو سے خود ہی نکلوا لیتا ہے کہ یہ ایسے دین کو ایسی آئیڈیالوجی کو پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے بالکل